بسم اللہ الرحمن الرحیم کشمیر کرون کے اس لائیو نشریات میں آپ کا خیر مقدم اور محبوبہ مفتی اس وقت جو ہیں وہ راجوری اور پنچ کے جنگلات کے بیچوں بیچ ڈی کے جنگلات جہاں پر چند روز قبل جو ہے وہ ملٹنٹوں کی طرف سے ایک گھاڑی کو نشانہ بنایا گیا اس کے بعد جو ہے وہ کچھ نوجوانوں کو پوچھتاچ کے لیے فوج کی طرف سے اٹھایا گیا تھا اور وہیں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج وہ فیملی سے ملنا چاہتی تھی محبوبہ مفتی فیملی سے ملنا چاہتی تھی فیملی سے دکھ کا اظہار کرنے کے لیے یہاں پر پہنچی اور جب بفلیاز کے مقام پر پہنچتی ہیں محبوبہ مفتی تو ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر حالات جو ہیں وہ ناسازگار ہیں تو آپ نہیں جا سکتے حالانکہ اس سے پہلے جو ہے رویندر رہنا کل یہاں پر تھے فاروق عبداللہ میاں الطاف جی اور تمام جتنے بھی سیاسی جماعتیں جو بڑے لیڈران وہ یہاں پر پہنچے لیکن اس وقت میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں یہ جنگل کا ایریا آپ دیکھیں کہ یہ بالکل جنگل کے بیچو بیچ محبوبہ مفتی یہاں پر بیٹھی ہیں اور یہ اپنی مرضی سے نہیں بیٹھی ہیں بلکہ انتظامیہ کی طرف سے یہ روک لگا دی گئی ہے کہ آپ جو ہے وہ فیملی سے نہیں مل سکتی ہیں اور ٹوپا پیر کے مقام پر آپ نہیں جا سکتی ہیں اور کل ملا کر دیکھا جائے تو یہ کشمیر کراؤنڈ پر ہم آپ کو لائیو تصویریں دکھا رہے ہیں اور اس طرف سیکیورٹی فورسیز کے وہ تمام جوان جو محبوبہ مفتی کو گیرے ہوئے ہیں سابقا وزیر اعلی جمہو کشمیر تاروں کے بیچو بیچ جنگل کے درمیان میں بیٹھی ہیں تو میڈم اس وقت آپ کو بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا سے کیا میسیج رہے گا جمہو کشمیر کے ساتھ ساتھ راجوری پنچ کی سیاست اور حالات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یہ حالات بتاتے ہیں جمہو کشمیر میں کتنے اچھے حالات ہیں کہ آپ کسی کے ہاں تازیت کے لیے نی جا سکتے ہو پہلے آرمی ان کو تارچر کر کے مارتی ہے گریب نہتے لوگوں کو اس کے بعد اگر آپ وہاں تازیت کے لیے جانا چاہتے ہو کہتے ہیں حالات خراب ہیں تو یہی حالات ہیں کہ جمہو کشمیر کے اچھے حالات ہیں کہ یہ جہاں پر نہتے لوگوں کو اٹھا کے مار ریا جائے کہ تازیت کے لیے بھی نہیں جانے دیتے اور کیا کہہ سکتے ہیں مرم آپ بتائیں کہ ابھی آپ فیملی سے ملنے جائے فیملی سے آپ کی بات ہوئی تو کیا سننے میں آیا کہ فیملی کو بھی ٹیٹین کی گئی ان کو بھی نہیں آنے دے رہے ہیں نہ ہم کو وہاں جانے دے رہے ہیں نہ ان کو یہاں نہیں لگتا ہے کچھ چھپا رہے ہیں کچھ ایسا غلط کام انہوں نے اور زیادہ کیا ہے کہ ان کو جس کی بنک دنیا کو نہیں لگنی چاہیے آپ کو جب بفلیاز میں رکا گیا تو اس کے بعد آپ پیدل سفر کر کے یہاں پر پہنچی جنگل کے بیچوں بیچ سکیورٹی لیپس دیکھیں یہ تو ان کا سرکار کا ان کا کام ہے کہ وہ کہاں کدھر کہاں سکیورٹی میں چوک ہو جاتی ہے کیا ہوتا ہے یہ تو ان کا کام ہے یہ تو میرا کام نہیں میں تو رات کو ادھر ہی بیٹھوں گی آپ جنگل کے بیچوں 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 بیٹھیں یہ ہی بیٹھے تو ابھی آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ راجعوری پونچ میں جو ہیں وہ ایک سو انیس سو نبی کے حالات آپ پھر سے دیکھ رہی کیونکہ اس وقت بھی آپ یہاں پر پہنچے تھے اس سے بتر حالات ہو رہے ہیں کیونکہ اس طرح سے جو ملٹنٹ آکے یہاں ہمارے بڑے فوج کے آفسروں کو مار کے چلے جاتے ہیں اس کے بعد فوج کے لوگ ہمارے یہاں نہتے لوگوں کو پکڑ کے ان کو ٹارٹر کر کے مار دیتے ہیں ان کو زخمی کر دیتے ہیں ان کے زخموں پہ نمک ڈال دیتے ہیں مرچی ڈالتے ہیں اور فور ویڈیو وائرل کر دیتے ہیں لوگوں کو ایک ڈھراؤنا وہ ایک دہشت فیلانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ ایسے میں لوگوں کے پاس جانا چاہتے ہیں جانے نہیں دے رہے ہیں تو کیا کرو گے آپ جبکہ سارے لیڈر چلے گئے سب کو جانے دیا کل ڈالٹر فاروق عبداللہ بھی آئے تھے اس کے علاوہ رویندر رینا خود موقع پر پہنچے فیملی کے گھر میں بھی کل رات کو بتایا آپ جا سکتے ہو ماننگ میں بتایا جا سکتے ہو جب بلپ پہ ہے بفلیاز کے نزدیک مہنچے طب کا آپ نہیں جا سکتے ہو یہاں خطرہ ہے کون سا خطرہ ہے یہاں پر جھوڑ بولتے ہیں ابھی آپ سابقہ وزیر اعلیٰ جمہ کشمیر تاروں کے بیچ میں اور ڈی کے جی کے ان جنگلات میں بیٹھے ہیں جہاں پر یہ انکونٹر بھی ہوا تو کہیں نہ کہیں یہ دیکھ کر ہی پتا چلتا ہے کہ انیس تین سو ستر کی منسوخی کے بعد کس طریقے کی حالات ہیں یہ تو حالات کی اکاسی کرتے ہیں کہ جب ایک آپ ایک ایکس فارمر چیپ منسٹر کو روک لیتے ہو اور اس کو تازیت کیلئے جانے نہیں دے رہے ہو ڈر ہے آپ کو کسی چیز کا کہ کوئی راز نہ کھل جائے تو خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ جمہ کشمیر میں حالات کیسے ہیں فیملی سے آپ کا ڈریکٹ جو کنٹیکٹ ہوا ابھی فون پہ بھی بات ہوئی ہے غالباً آس کی ان کو آنے نہیں دے رہے تو ابھی آپ کا کیا پلان ہے آگے کا ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے اسی جنگل میں بلکل یہی بیٹھے رہوں گے میں ہی بیٹھے رہوں گے میں ہی بیٹھے رہوں گے جمہ کشمیر میں نے بہت کوئی جنگل نہیں چھوڑا میں نے جمہ کشمیر کا جہاں میں نہیں پہنچ رہی ہوں یہ میرے لئے کوئی نئی چیز نہیں ہے میں نبے کی دہائی میں بھی چھے نوے ستانوے میں مجھے اسی طرح روکتے تھے میں جنگلوں میں پہنچ جاتی تھی آج بھی میں یہی رکوں گی رات کو آئرن لیڈی آف جمہ کشمیر کہا جا رہا ہے کافی سارے میسیجز اور جو کومنٹس آپ کے لئے سلام بھی ہے اور آپ کے ساتھ یہ انسانیت کی بات ہے آپ نے لوگوں کو اتنی بری طرح سے قتل کر دیا کہ ان کے جسم کے جو اس کو سیا تھا ایک جو وہ ایک کا فادر جو ہے وہ رو رہا تھا وہ کہہ رہا تھا میں اپنے بیٹے کو گلے بھی نہیں لگا سکا کیونکہ اس کے جسم میں اتنے زخم تھے اور اس کو سوئی سے سٹچ کیا گیا تھا اس کو کرن دیا گیا تھا الیکٹرک شاک دیا گیا تھا تو اتنی آپ نے یہاں پر حالات خراب کر دیئے تو آپ ہی زخموں پر مرہم لگانے کے لئے بھی نہیں جانے دینا چاہتے تو کیا کر سکتے ہیں بلکل یہاں پر آپ دیکھیں کہ سیکیورٹی ایس ایچو سرنکورٹ یہاں پر پہنچ چکے ہیں یہ تمام تصویر کشمیر کورن پر ہم آپ کو لائیو دکھا رہے ہیں تو یہاں پر جو ہے تاربندی کی گئی ہے اس طرف سیکیورٹی فورسز اور تمام کارکنان یہاں پر ہے یہ دیکھئے آپ یہاں پر جو ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ دیٹین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ابھی پولیس کی طرح سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے محبوبہ مفتی کو کہ آپ گاڑی میں بیٹھیں لیکن الگاتار منع کیا جا رہا ہے یہ لائیو تصویر ہیں کشمیر کورن پر ایکسکلیوزیو بلکل محبوبہ مفتی زمین پر اور اسی جنگل کے بیچوں بیچ میں بیٹھیں ہیں یہ بگوٹ ایک بیٹھیں آئیوں آپ کی اسی جنگل کی زمین سے آہ نا کشمیر کی زمین سے آہ نا اب یہ بتاؤ کہ اگر میرا بیٹا مار جائے آپ وہاں جانا چاہیں تو آپ کو اگر کوئی نہ جانے دیں تو کہاں آپ کے دل میں کیا آ لیں بات کرنے تو بات کر رہے ہیں محبوبہ مفتی کو اب ڈیٹین کرنے کی کوشش کیا رہی ہے یہ ڈیٹین ہو چکے ہیں محبوبہ مفتی کو جو ہے یہاں پر ان ڈیٹین کے جنگلات سے اب لگ بگ ڈیٹین کر لیا گیا ہے کیونکہ سیکیورٹی فورسز کے جو باڈی لینگویج ہے وہ بتا رہی ہے کہ اب کہیں نہ کہیں تمام سیکیورٹی فورسز یہاں پر پہنچ چکی ہیں اور یہاں پر بلکل محبوبہ مفتی کو جو ہے یہاں پر اب ڈیٹین کے جا رہا ہے کارکنان کی طرح سے محبوبہ مفتی کو جو ہے وہ اب شلٹر کیا جا رہا ہے کہ محبوبہ مفتی کو سیکیورٹی فورسز ہاتھ نہ لگائیں لیکن لگ بگ اب سیکیورٹی فورسز ہاتھا پائی بھی ہاتھا پائی ہاتھا پائی شروع ہو چکی ہے لگ بگ یہ دیکھئے آپ کہیں نہ کہیں یہ حالات جو ہیں یہ جمہ کشمیر کے ان جنگلات سے ہیں جمہ کشمیر کے ڈی کے جی کے جنگلات سے ہم آپ کو لائیو تصویریں دکھا رہے ہیں کشمیر کون پر ایکسکلیوزیو ڈی ایس پی سرنکوٹ جو ہیں وہ شمیم بنائی صاحب سے ریکویسٹ کر رہی ہیں کہ آپ اٹھیں اور کہیں نہ کہیں لگ بگ آپ جیٹین کرنے کی جو تیاری ہے طالب چودری کچھ کہنا چاہتے ہیں ملتی کو یہاں پر ڈیٹین کرنے کی کوشش کی جاری ہے تمام تصویریں ہم آپ کو کشمیر کون پر لائیو دکھا رہے ہیں کہ یہاں پر محبوبہ ملتی کو یہاں پر جو ہے وہ ڈیٹین کیا جا رہا ہے تمام کارکونان یہاں پر ہیں اور یہ کشمیر کون پر ہم آپ کو لائیو ایکسکلیوزیو تصویریں دکھا رہے ہیں ڈی کے جی کے جنگلات میں سب سے پہلے کشمیر کون آپ کو دکھا رہا ہے جی آنجی مرزا جی اور ظہور بٹی ہمارے ہمیں جائن کی ہیں کیا کہیں گے آپ اس طریقے سے جو ڈیٹینشن کیا جائے جو سیاسی دیکھشت کر دی ہے وہ اپنے تاپ لیول پر دکھائی دے رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بی جے پی کے لیڈر یہاں آئے باقی جماعتوں کے لیڈر آئے صرف پی ڈی پی کی پارٹی پرنسیڈنٹ کو یہاں آنے نہیں آنے لیا جاتا ہے بلکل یہاں پر محبوبہ مفتی کو ڈیٹین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور میرے اس طرف جو ہے تازم ڈار جی کیا کہیں گے تازم ڈار جی کیا کہیں گے تازم ڈار جی کیا کہیں گے تازم ڈار جی لائیو ہے تازم ڈار تازم ڈار کو ڈیٹین کر لیا گیا تازم ڈار شمیم گنے اور طالب چودری کو ڈیٹین کر لیا گیا ہے بڑی خبر بڑی خبر کشمیر کرون پر ہم آپ کو دکھا رہے تازم ڈار کو طالب چودری اور ان کو ڈیٹین کر لیا گیا ہے انجم مرزا کو اور زہور بٹی کو ڈیٹین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس وقت اور یہاں پر ایک اور کار کنان کو ڈیٹین کیا گیا ہے مہم سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے لیکن تائر لون ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں تائر لون جی کیا کہیں گے آپ زہور بٹی ہمارے ساتھ رہیں گے تائر لون جی کیا کہیں گے یہ پورا جو یہ ابھی یہاں پر یہ ڈراما چل رہا ہے تو کیا کہیں گے صبح سے ہی یہ پولیس کا اور یہ ہمارا جو یہ چار رہا ہے یہ تعزید کے لیے جو ہے بارہ مجھے جو ہے میڈم جہاں پر پہنچ چکے تھی اور ہم عرض اوری سے یہاں پہنچ چکے تھے اور جس سلسلے میں وہ لوگ بھی یہاں پہ آنا چاہتے تھے میڈم کو میڈم کو ڈیٹین کر لیا گیا محبوبہ مفتی کو ڈیٹین کر لیا گیا یہ تصویریں دیکھیں آپ یہ تصویریں دیکھیں آپ محبوبہ مفتی کو ڈیٹین کر لیا گیا اور یہاں پر ہاتھا پائی بھی شروع ہو چکی ہے کل ملا کر دیکھا جائے تو آج ڈیموکریسی ڈیموکریسی کا جو ایک نعرہ تھا وہ کہیں نہ کہیں اب نظر نہیں آ رہا ہے یہاں پر سیکیورٹی فورسز کی طرف سے ان کارکنان کو ڈیٹین کیا گیا ہے محبوبہ مفتی کو آپ ڈیٹین کر لیا گیا کیونکہ تمام کارکنان وہ ڈیٹین کر لیا چکے ظہور بٹیزی کیا کہیں گیا دیکھیں آج آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں بڑے ہی انداز ہے کہ کیسے ہی آج وردی میں یہاں پہ دشتگردی کی جا رہی ہے اور کارکنان کو جو پیڈی پی کے کارکنان ہیں ان کو کیسے یہاں پہ حراست پہ لیا جا سکتا ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں کے حالات یہاں اس وقت بھی اوپر جو ہے پچاس سیاسی لیٹر جو ہے ان لوائکین کے گھر گئے ہوئے ہیں کہ جو لوگ جن لوگوں کے گھر مرے گئے ہیں آپ یہ جنگل کے بیچوں بیچ دیکھ سکتے ہیں یہ بارہ کلومیٹر کا ایریا ہے جو بلکل گھنہ جنگل ہے جس کے بیچ محبوبہ مفتی جی کو یہاں ڈیٹین کر کے یہ روڈ پہ بیٹھی ہوئے ہیں مجبور ہیں ان کو یہ شرم آنی چاہیے کہ پیچھے سے انہوں نے اجازت دی آنے کے لیے اور آتے ہوئے بفلیاز میں انہوں نے روک لیا اور پھر یہاں سے آکے یہاں تک انہوں نے بند کر دیا اب دیکھیں کس بری حالت سے ایک فی میل کے ساتھ ایک میل کیسے ہاتھ لگا سکتا ہے اور وہ ان کو ڈیٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ یہ خود حالت دیکھ لیں یہ کیا کر رہے ہیں کشمیر کرون پر لائیو تصویریں ایکسکلیوزیو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ایک اور کارکون کو جو ہے وہ ڈیٹین کر لیا گیا ہے کشمیر کرون پر ہم سب سے پہلے آپ کو لائیو دکھا رہے ہیں یہاں پر اور یہ ایک اور کارکونان ہیں پی ڈی پی کے ان کو بھی یہاں پر جو ہے وہ ڈیٹین کر لیا گیا ہے تصویریں سردی زلہ راجوری اور پونچ کے جنگلات سے محبوبہ مفتی پریشان حال لوگوں سے ملنے کی کوشش کر رہے تھے ان فیملی سے جو ہے وہ اظہار حمدردی کرنے یہاں پر پہنچی تھی تازیت کے لیے آئی تھی اور جی 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 کیا کہیں گے پی ڈی پی کی پریزیڈنٹ اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی جمہو کشمیر کے ڈی کئی جی کے ان جنگلات میں بیٹھی ہیں زمین پر جہاں پر یہ تمام تصویریں کشمیر کون پر ہم سب سے پہلے آپ کو دکھا رہے ہیں لائیو تصویریں دکھا رہے ہیں ہم آپ کو اور لگ بگ ایس ایچ او جو ہے یہاں پر پہنچ چکے ہیں اب کہیں نہ کہیں جو ہے وہ سیکیورٹی فورچیز یہاں پر ماجد شاہ ماجد شاہ کو بھی ڈی ٹین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہاں پر جو ہے ماجد شاہ کو اٹھایا جا رہا ہے ماجد شاہ کو اٹھا لیا گیا ماجد شاہ ماجد شاہ کو اٹھا لیا گیا ہے اور یہ آج جمہو کشمیر کے ڈی کئی جی کے ان جنگلات میں سے یہ تمام تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر یہ ہے بدلتا کشمیر یہ ہے جمہو کشمیر یہ وہ جمع کشمیر ہے جس کے لیے سیکیورٹی فورسیز نے یہاں پر جو ہے وہ ڈیٹینشن کا کام شروع کر دیا اور کل ملا کر دیکھا جائے تمام کارکنان جو ہیں وہ اب یہاں پر جو ہے وہ یہاں پر ڈیٹین کر لیے گئے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کشمیر کرون پر سب سے پہلے آپ راہیل گنائی کے ساتھ یہ تمام تصویریں دیکھ رہے ہیں ڈی کے جی کے جنگلات سے تمام تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ تھوڑی دیر تک یہ تمام کارکنان جو ہیں ان کو ڈیٹین کر لیا جائے گا اور یہاں پر یہ تمام سیکیورٹی فورسیز کی طرح سے کاروائی کو انجام دیا جا رہا ہے ماجد شاہ کو اٹھایا گیا ماجد شاہ کو اٹھایا گیا تازیم ڈارک اٹھایا گیا میں بات کرنے کی کوشش کروں گا میں بات کرنے کی کوشش کروں گا تازیم ڈار جی سے میں تازم ڈار جی سے بات کرنے کی پوشش کروں گا تازم ڈار جی کیا کہیں گے لائٹ دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو بتائیں ہم قانونی قانون کو ماننے والوں لوگوں میں سے ہیں لیکن بچکسمتی ہے جس طرح سے آج یہ کیا جا رہا ہے ہم اس ہندوستان کے شہری ہیں لیکن یہ جو ہمارا جو ایک فارمر چیف منسٹر ہے محبوب مفتی سائزہ مہدی جب جب درتا ہے پلیس کو آگے کرتا ہے آج جس طرح سے مہدی اور پوری ایڈمیسٹریشن ڈریوئی ہے محترمہ محبوبہ مفتی سائیبہ سے انہوں نے سب سے پہلے انہی ہتے لوگوں کی بات کی آپ دیکھئے پرسو ریفندر رینا صاحب یہاں پہ آئے ان کو پالکیوں میں اٹھا کے لے کے گئے ایڈمیسٹریشن کو شرم نہیں آئی راستے میں سٹال اور کیلے اور ان کو جوز پلاتے میں لے کے گئے جیسے دھلے کی خدمت کی جاتی ہے میڈم نے جو ریاست جمعہ کشمیر کے لوگوں کی بات کرتی ہے ان کو آج راستے میں روکا گیا ارسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میڈمیسٹریشن کو آپ کہیں نہیں دیٹین کرنے کی کوشش کی یہ بہت ظلم ہے یہ بہت ظلم ہے بلکل محبوبہ مفتی کو آپ دیٹین کرنے کی کوشش اور تیاری لگ بگ پوری اور شمیم گنائی کے ساتھ ساتھ عظیم ڈار اور طالب چودری اور تمام لوگوں کو جو ہے یہاں پر دیٹین کیا گیا ہے پائیٹو کو نے بینٹو خیشتے ہوئے لگتا ہے ان کو دستے کرتے ہوئے سامنے تسیروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیس طرح سے سید کر ان کو لے جاتے ہوئے گاڑیوں کی طرف سامنے تسیروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک کر کے دیٹین کیا جا رہا ہے طالب کے ادری پالے ایک دیٹین کیا جا رہا ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے محبوبہ مفتی کو یہاں ڈیٹین کیا جا رہا ہے اور کچھ کہیں نہ کہیں جو ہے یہاں پر جو ہے وہ سیکیورٹی صورتحال جو ہے وہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ابھی کیا حالات ہیں ابھی کیا حالات بنے ہیں ڈی ایس پی ایڈ کورٹر یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور اب کہیں نہ کہیں نمبر جو محبوبہ مفتی جی کا ہے کہ ان کو ڈیٹین کیا جائے گا پہلے ایک ایک کر کے تمام جو سیکیورٹی فورچیز ہیں ان کو ہٹایا گیا اور اور جو سیکیورٹی فورچیز کی طرف سے جو ہے وہ ایک کاروائی کی جا رہی ہے محبوبہ مفتی اب وہ ہمیں بتائیں گی کہ اب کہیں نہ کئی دیٹینشن لگ بلتا ہے تو کہیں نہ کہیں نہ تمام کارکنان کو اٹھایا گیا آپ کے تمام کارکنان کو جو ہے وہ دیٹین کر دیا گیا ہے اور آپ کی ایزید ہے کہ آپ نے تازیب پہ جانا ہی جانا ہے آخر میں آپ کیا کہیں گے آپ کے تمام کارکنان کو اٹھا لیا گیا ہے اب آپ کیا کہیں گے اب آپ کا کیا لائی امل ہوگا اب کہیں نہ کہیں دیٹینشن تو پہا ہے اور اب میڈم کو اٹھایا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں دیٹینشن دیٹینشن میڈم کی اور کہیں نہ کہیں تمام سیکیورٹی فورسیز یہاں پر موجود اور جمہو کشمیر پولیس کے عالی افسران جو ہیں جمہو کشمیر افسران جو ہیں جمہو کشمیر افسران جو ہیں یہاں پر پہنچ چکے جمہو کشمیر پولیس کے تمام افسران یہاں پر ہیں اور محبوبہ مفتی کو جو ہے ابھی دیٹین کر لیا گیا ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں حالات جو ہیں وہ کس طریقے سے ناسازگار اور کہیں نہ کہیں محبوبہ مفتی جو اس فیملی سے ملنا چاہتی تھی جو تین نوجوان جو ہیں وہ شہید ہوئے اور اس کے بعد فیملی سے محبوبہ مفتی ملنا چاہتی تھی اور انتظامیہ کی طرف سے بندشیں آئید کر لی گئی ہیں اور کل ملا کر دیکھا جائے ابھی جو ڈسٹرک پریزیڈنٹ راجوری تازم ڈار اور شمیم دنئی جو پنچ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی ڈیٹین کیا گیا اور تمام کارکنین کو جو ہے یہاں پر ڈیٹین کر لیا گیا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں ایک بار پھر ہم رکھ کریں گے ہم رکھ کریں گے شاہ صاحب کیا کہیں گے آپ جس طریقے سے ابھی ڈیٹینشن ہوئی ہے شاہ صاحب کیا کہیں گے ہمارے تو تازیت کے لیے یہاں آئے تھے کہ میڈم آ رہی ہیں جو ریاست جمع کشمیر کی فارم شیف منسٹر ہے وہ تازیت کے لیے آئی ہیں یہ تو ایک سکر رسمہ رواج ہے ہمارا کے تازیت کے لیے پر جانا ان کو بھی ڈیٹین کر لیا ہمارے جتنے بھی پی ڈی پی کے کارکنان ہیں ان کو بھی ڈیٹین کر کے گاڑیوں میں بند کر دیا اور آٹھ کلو میٹر سفر پیدل میڈم فارمر شیف منسٹر نے کیا ہے ہندوستان بہت شکریہ ہم دوسری تصویریں آپ کو بتائیں جہاں پر محبوبہ مفتی جی کو ڈیٹین کیا جا رہا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں اس وقت جو ہے محبوبہ مفتی جی کو ڈیٹین کر لیا گیا ہے اور بس اب سیکیورٹی فورسز کی طرف سے ان کو اٹھایا جا رہا ہے یہ دیکھئے تصویریں آپ دیکھیں محبوبہ مفتی جی کو اٹھایا جا رہا ہے آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے ابھی جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کی طرف سے محبوبہ مفتی جی کو اب ڈیٹین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے محبوبہ مفتی جا رہا ہے محبوبہ مفتی جا رہا ہے ایک ہمارے کیوں کہ نیمے کیوں کہ آپ کی صدق ہے یہ وچیگ آپ کی صدق ہے یہ ہے یہ و جیمینے کی صدق ہے کیا جب آپ سب جب عوام کی صدق ہے تو disability کیوں نے پٹھنے دیتے ہیں تو جی اور آپ کو ذتی ہی محبوبہ ملک ملک جو ہے وہ دیٹین کر لیا گیا ہے میں آپ کو تصویریں بتا دوں دیٹین کرنے کی کوشش اور محبوبہ مفتی کو اٹھایا جا رہا ہے یہ دیکھئے تصویریں آپ کے سامنے کشمیر کاؤن پر ایکسکلوزیو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں محبوبہ مفتی غصے میں محبوبہ مفتی غصے میں ہیں اور کہیں کہیں وارنٹ دکھانے کی بات کی جا رہی ہے آپ مجھے وارنٹ کے بغیر مجھے کیوں ہاتھ لگا رہی ہیں آپ وارنٹ کے بغیر مجھے ہاتھ کیسے لگا سکتی چلے گئے میں یہاں ہی رہوں گے وارنٹ دکھاؤ آپ کہیں کہیں محبوبہ مفتی لگاتار یہ بات کہہ رہی ہیں کہ ہمیں محبوبہ مفتی بلکل زمین پر بیٹھ چکے اور یہ راجوری پونچ کے وہی ڈی کے جی کے جنگلات ہیں جہاں پر انکانٹر ہو اور محبوبہ مفتی ابھی جو ہے یہاں پر فیملی سے ملنے آئے تھی جو تین نوجوان جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے اور کھل ملا کر محبوبہ مفتی ابھی زمین پر آپ دیکھیں کہ تمام ان کے جتنے بھی کارکنان پی ڈی پی کے جتنے بھی ڈسٹک پریزیڈنٹ سے لے کر جو ورکر ہیں وہ تمام کو ڈیٹین کر لیا گیا اور محبوبہ مفتی اب اکیلے ہی سڑک پر بیٹھی ہیں محبوبہ مفتی نے یہ بلکل کہا کہ ہمیں جو ہے وہ وارنٹ دکھایا جائے محبوبہ مفتی اب اکیلے ہی سڑک پر ہیں اور یہ تمام جو کاروائی ہے یہاں پر انجام دی جا رہی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بار پھر آج محبوبہ مفتی راجوری پنچ کے ڈی کے جی کے ٹوپی پیر علاقے میں جانا چاہتی تھی جہاں پر جو ہے وہ فیملی سے ملنا چاہتی تھی اس فیملی سے جن کے تین نوجوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے اس فیملی سے ملنا چاہتی تھی اور آج ابھی پہلے تو ان کو بفلیاز میں روکا گیا اس کے بعد جو ہے محبوبہ مفتی کو جو ہے یہاں پر بفلیاز میں روک دیا گیا اس کے بعد وہ سات کلومیٹر پیدن چلنے کے بعد ڈی کے جی کے جنگلہ تک پہنچتی ہیں اور وہاں پر ان کو جو ہے کانٹے دار تاروں سے ان کو روک لیا گیا اور محبوبہ مفتی کو جو ہے ابھی آپ تصویروں میں صاف دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ڈیٹین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جمو کشمیر پولیس کے ساتھ ساتھ تمام سکیورٹی فورسیز یہاں پر موجود ہیں اور محبوبہ مفتی سابقہ وزیر اعلیٰ جمو کشمیر تو چھیک ہے نا یہاں بیٹھے ہیں تو کیا ہوا آپ کو آگے جانے دیتے ہو نا پیچھے آپ کا تو کسوز نہیں ہے مجھے پتے آپ کو اوپر سے آڈرز آئے ہیں مجھے آڈرز دکھا میں چلی جاؤں گی میں خود جاؤں گی گاڑی میں باتنگی مجھے پتے آپ کو دیرگلی روڈ سے بتا رہے ہیں جہاں پر ہم آپ کو صبح سے اپ ڈیٹ دیتے آ رہے ہیں مجھے محبوبہ مکتی جی ان کے ساتھ ملنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ان کو یہاں پر روک دیا گیا ہے جتنے بھی پارٹی کارکنان ہے ان کو دیٹین کر لیا گیا ہے لیکن اب مجھے مکتی جی جنبہ بلکل مکتے بھی رہے جتے ہیں ایس ڈی ایم سرنکوٹ یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور میڈم محبوبہ مفتی سے وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ سڑک شور دے لیکن ایس ڈی ایم سرنکوٹ یہاں پر پہنچ چکے ہیں اب ایس ڈی ایم سرنکوٹ یہاں پر پہنچ چکے ہیں آپ دیکھیں کہ ایس ڈی ایم سرنکوٹ محبوبہ مفتی سے بات کرتے ہیں ہم ہم کو صحیحی بات سناتے ہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے ان کی کانوس 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 کانوسی آپ مجھے اوڈر کو بھی بتائیے کہ میں انڈر ایرس تو میں اٹھ کے لئے میں بیٹھ جاؤں گی یہ کہہ تمہاری ہے کہ جب تک جاؤں گی نہیں تب تک نہ آپ نے ان کے رشیداروں کو یہاں آنے دیا نہ ہمیں وہاں جانے دیا what is this کیا چھپا رہے ہیں آپ سنوکورٹ چھتے ہیں یہاں گی نہیں مجھے بتائیے ایسگیم صاحب مجھے یہ بتائیے نہیں نہیں ایک مان پلیز ڈونٹ دوست مجھے یہ بتائیے کہ ربندر رہنان صاحب آئے یہ دیڈی سی میمبر بیٹا ہے رات کو آپ نے مجھے کلیر کر دیا ماننگ میں مجھے کلیر کر دیا بافلیاز پہنچ کے بولا آپ نہیں جا سکتے یہاں خطر ہے کوئی سکیورٹی انپوٹ سے ہمارے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی وہاں سے آئے ابھی لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں کون سے سکیورٹی انپوٹ ہے this is not done this is not done کم کم اتنا ہنگاما اتنا ہنگاما کر دیا یہاں پر ہم جاتے دس منٹ میں ابھی تک واپس بھی چلے گئے ہوتے ہیں ہم نے کیا کرنا تھا وہاں کوئی جلسہ جلوس کرنا یا تو آپ لوگوں نے وہاں کچھ اتنا بڑا کانڈ کیا ہوا ہے کہ اس کو چھپا نہیں کی کوشش کر رہے ہیں آپ لوگ یہ یہ درست ہوتا ہے یہاں پر یہاں پر بات کرتے ہیں یا تو کچھ ایسا ہوا ہے کوئی ایسی بات کی ہے آپ لوگوں نے کہ آپ نہیں چاہتے ہیں وہاں جائیں وہاں بات کریں آپ چاہتے ہیں وہ کریں سے آپ صبح سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ بس وقت آرہے ہیں اگر دوتین لیڈی آ جاتی تو بات ہو جاتی تو یہ کیا اپنے لڑائی голی کو بات ہے یہاں پر نہیں لڑائی والی کو بات ہے لڑائی والی کچھ اب دیکھو آپ کی دیکھوں سبح سے بات ہے جس پر لڑائے ہوئے جوھو آپ نے یہ بولا ہے کہ پھلیس بیٹھیں گے تو تھاکے لے آئے کی بس اور کیا آسار ہم بھی ہم بھی جوری شہر میں رہتے ہیں سیٹی میں رہتا ہوں میں ہم بھی افیسروں میں رہتے ہیں ڈیائی صاحب کے ساتھ رہتے ہیں اسپی صاحب کے رہتے ہیں ہم بھی ہم نے جمہو میں بسانت رات کے تائم ہم نے ایڈ سٹیشنے کی ہے گہراو کیا وہاں پہ سیٹیڈ کا میڈم کے ساتھ ہم نے کیا ہے یہ تو ہوتا ہے اور چار گھنٹے سے چار گھنٹے کے بعد آپ یہاں پہ آ رہے ہیں اگر وہاں اپنی گاڑی میں بٹھا کے لیاتے دو عورتوں پر بات ہو جاتی ہے کہ ستنے ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے یہ بھائییں تو ہم باز کر لیں فرس پیچاری کو کیا ہے؟ ہرس کا کام تو ہی ہے؟ یہ تو کسی ایڈمسٹریشن کو کوئی وری نہیں ہوا کہ بھائی 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 سکوٹی ارہیمنٹ یہ ہے یہ سب کسی لیپسز کی طرف سے ہوتا ہے؟ اپنے پروٹیکشن ہوتا ہے آپ ہوتے تو پروٹیکشن میلتی ہے آپ سوبر سے یہاں پر آٹھے ہوئے آپ کس وقت آٹے ہیں؟ میں نے کہا مجھے آپ کو ہی وارنٹ دے مجھے بتائیے گاڑی میں نہیں آنے میں تصویروں میں مزید دیکھ سکتے ہیں میرم مفتی تقریبی تشکے دو ڈائی گھنٹے سے یہاں روڈ پر بیٹھی ہوئی کیا ٹھا بیٹھ بی چھوٹ سروار کے فارمسٹیس میں سے دے مونکس میں موسیقی 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 بلکل میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بار پھر میں آپ کو بتا دوں کہ محبوبہ مفتی محبوبہ مفتی یہیں اسرار کر رہی ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ جو ہے محبوبہ مفتی جو ہے وہ یہی بول رہی ہیں کہ مجھے جو ہے سب سے پہلے جو ہے وارنٹ دکھایا جائے کہ آخر مجھے کس لا کے تحت جو ہے مجھے یہاں سے اٹھایا جا رہا ہے اور کس قانون کے تحت جو ہے وہ مجھے فیملی سے نہیں ملنے دیا جا رہا ہے محبوبہ مفتی اس وقت سڑک پر ہیں اور یہ جنگل کے بیچوں بیچ کا وہی علاقہ جہاں پر کچھ روز قبل سیکیورٹی فورسیز کی گاڑی پر جو ہے ملٹنڈو کی طرف سے جو ہے وہ حملہ کیا گیا تھا اور یہ وہی علاقہ ہے آپ خود اندازہ لگائیں کہ اتنے حساس علاقے میں محبوبہ مفتی فارمر سی ایم جمع کشمیر اور ایک عورت باعثیت عورت یہاں پر آپ خود اندازہ لگائیں کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ کس حال میں ہے اور کل ملا کر دیکھا جائے تو ابھی ابھی جو ہے یہاں پر سکہ ہامی ٹھائی پھر میٹے ہو پہنے 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 پیلے پیلے جیسے ہستے ہو ہمارے لوگ سانت کر رہے ہیں پیترک رکھ سے آٹھ día choisی میں چاہلا موسیقا 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 زمین پر محبوبہ مفتی اور راجوری پنچ کے وہی جنگلہ جہاں پر چند روز قبل جو ہے وہ ملٹنڈو کی طرف سے فوج کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا اس کے بعد تین نوجوان جو سیویلینز تھے ان کی حلاقت ہوئی اور آج محبوبہ مفتی تازیت کے لئے ان کے گھر ٹوپی پیر علاقے میں جانا چاہتی تھی اور بفلیاز کے مقام پر ان کی گاڑیوں وہ پہلے روکا گیا اور اس کے بعد پھر محبوبہ مفتی غالبن سات کلومیٹر کا سفر پیدل تیہ کرنے کے بعد جو ہیں وہ ڈی کے جی کے جنگلات کے بیچ و بیچ پہنچتی ہیں جہاں پر ان کو کانٹے دار تار ڈال کر ان کو روک لیا گیا ان کے تمام کارکنان کو ڈجین کر لیا گیا اور محبوبہ مفتی واحد اکیلی عورت جو ہیں وہ ابھی سڑک پر اور یہاں پر کہیں نہ کہیں ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ میں فیملی سے ملوں گی اور انتظامیہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ فیملی سے ملیں لیکن ڈاگ بنگلو میں لیکن محبوبہ مفتی جی کا یہ کہنا ہے کہ اگر میں کشمیر سے چل کر ڈی کے جی کے جنگلات میں پہنچی ہوں تو میں ضرور فیملی کے گھر جاؤں گی اور ان بچوں سے ضرور ملاقات کروں گی تو کھل ملا کر یہ حالات آپ کے سامنے کشمیر کرون پر ہم آپ کو لائی ویجولز دکھاریں سب سے پہلے یہاں پر پل پل کی اپ ڈیٹ اس طرف کے تھوڑا سے حالات میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ کانٹے دار تار جو ہے یہاں پر ڈال کر اس پی ڈی پی کے سکافلے کو روکا گیا اس طرف جو ہے ایس ڈی ایم سرنکوٹ یہاں پر موجود ان کے ساتھ ڈی ایس پی ایس اچو سرنکوٹ یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور لگ بگ تمام کارکنان جو ہیں وہ ڈیٹین کر لیا گئے ہیں اب شاید کچھ اور حکم نامے کا جو ہے وہ انتظار ہو رہا ہے کچھ ہی دیر تک جہاں تک سورسز بتا رہے ہیں کہ میڈم کو ڈیٹین کر لیا جائے گا ابھی دیکھنے کی بات یہ رہے گی کہ کیا میڈم فیملی کے گھر تک پہنچتے ہیں یا این کو پیلے ہی دیر تک سورسز بیدی ہی دیر تک سورسز بیدی لائیک juvenile لائپ چل رہا ہے ڈیر تک سورسز لائپ چونور چلے چلے جارے ہیں 40000 форм بسEmان بس ابھی تو جائیں گئیں کیا توڑیدر دوڑ روڑی کیا توڑیدر دوڑیدر